اسلام علیکم فرینڈز آج کا ویلوگ میں نے بہت دل سے بنایا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویلوگ کو اند تک ضرور دیکھئے گا آگے بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو میرے آج کے ویلوگ میں اپنی ایک بہت اچھی وائٹی فرینڈ کی ریکمینڈیشن پر ہی میں آج یہاں پر آئی ہوں اس سے پہلے مجھے بھی اس جگہ کا نہیں پتا تھا یہ سی ورڈ کے نام سے بہریہ ٹاؤن سے سیون اور ایٹ کے سینٹر میں بنا ہوا ہے آئی ویو گلو پارک کے نام سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اندر ہم نے جا کر کیا کیا ڈسکور کیا یہ آپ ہمارے ساتھ اندر چل کے خود دیکھیں گے اور بعد میں آپ اپنی رائے سے ضرورہ کا کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ اور یہ خوبصورت سی شیئرنگ کیسی لگی تو آئی اب ہم اندر چلتے ہیں یہ ان کی اینڈ پرنس ہے ایٹی روپیز پر پرسنیا کا ٹکٹ تھا پانچ سال سے چھوٹے بچوں کا کوئی ٹکٹ نہیں تھا اور موسا کے علاوہ میرے پاس کوئی فائیو یئر کا بچہ نہیں تھا تو چار ٹکٹ ہم نے یہاں سے پرچیز کیے اینڈ پرنس میں اندر داخل ہوتے ہیں یہ خوبصورت سے پھول دیکھنے کو ملے کول کے پھول کے شیپ کی یہ لائٹس بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی اور جب آگے جا کے آپ دیکھیں گے جب یہ لائٹس آن ہوں گی تو آپ بھی اس نظارے سے لفت اندوز ہوں گے اور آپ بھی تعریف کی بغیر نہیں رہ سکیں گے بہت خوبصورت جو ہے یہاں پر لائٹ ارینجمنٹ تھی دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر لیجے تاکہ ہمارا آگے کا سفر ایک ساتھ جاری رہے اور آپ کو میری ہر ویڈیو دیکھنے کو ملے سب سے پہلے ہم یہ کیجز بنے ہوئے تھے اس کی طرف گئے یہ پوما ٹائگر ہیں جس کو اردو میں تینوہ کہتے ہیں یہ امریکن نسل کا تھا امریکی تینوہ لکھاوا تھا انجرے کے اوپر اور پوما کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سپورٹس، شرٹس، کیپس اور جوگرز، سوکس پوما کی اکثر ملتی ہیں تو وہ یہی پوما صاحب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی تھا اور میل تھا اور مجھے اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی نظر نہیں آیا اور گرمی سے سخ بیزار ہوا تھا موٹ کوئی خاص اچھا نظر نہیں آرہا تھا ان صاحب کا ان کے پڑوز میں یہ سفید ہرن موجود تھے یہ بھی اکیلے اکیلے تہلیاں کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی اور دوست احباب نظر نہیں آئے انہوں نے پنجرے میں جو ہے ایک ایک جانور رکھا ہوا تھا شروع کے جو سٹارٹنگ کے پنجرے تھے تو جانور کافی اداس ہیں ہم بھی اکیلے ہوں تو کتنا اداس ہو جاتے ہیں تو مجھے بھی کافی اداس ہی لگی دونوں ہی اکیلے اکیلے کھڑے رہے تھے اور بلکل زیادہ موومنٹ نہیں دکھا رہے تھے اس سفید ہرن کے پنجرے کے بلکل ساتھ کونج نام کا یہ پرندہ تھا میں نے اس کا نام تو بہت سنا تھا اور بچپر میں میری ایک فرینڈ ہوتی تھی اس کی بہن کا نام کونج تھا وہ جو سندھی سپیکنگ ہوتے تھے اور ان ساری بہنوں کی نام بہت پیارے پیارے تھے تو فرس ٹائم میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کونج اصل میں دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے بہت خوبصورت مور بھی تھے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی آگے چل کر شروع میں دو تین ہی پھنج رہے ہیں تو آپ لو پلیس بور مت ہوئیے گا آگے میں آپ کو پوری پارک کی سہر کرانے والی ہوں اور آپ اسلام آباد آئیں تو پلیس ضرور وزٹ کریں اس پارک کو بچے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے یہ سفید مہرانی جو موروں کی تھی یہ بہت غرور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان مہرانی صاحبہ کے پیچھے بہت سارے روائل بلو کلر کے جو مور ہوتے ہیں وہ تھے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک مور نے پر پھیلائے ہیں اور وہ ڈانس کرنے میں مصروف ہے اور مور کا جو ناچ ہوتا ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پر کھولتے ہیں تو یہ کتنا خوبصورت لگتے ہیں باقی سارے مور جو ہیں وہ شاید گرمی سے تنگ پڑے ہوئے تھے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا بہت دل کیا کہ یہ وائٹ مور بھی اپنے پر کھولے لیکن اس نے نہیں کھولے اس کے ساتھ یہ ایمو نام کا ایک جانور تھا یا پرندہ کہلیں بلکل میں اس کو آسٹریچ سمجھی تھی کہ یہ آسٹریچ ہے شتر مور لیکن یہ شتر مور کی شیپ کا تھا اور ہائٹ میں اس سے کچھ چوٹا تھا آسٹریلیا کا پرندہ تھا یہ ایمو نام تھا اس کے بعد ہم پارک کی جانب چلتے ہیں کیسا لگ رہا بیٹا یہاں کر آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے صرف آواز آ رہی ہے یہ خود کہا ہے تو جانب آگے جا کے انہیں والی آپ کی مجھ سے زبرزرسی ملاقات تو وہ جڑے رہی ہیں میرے ساتھ اور تھوڑی دیر میں آپ سے ہوں گی دیر ساری باتیں یہ بوٹنگ ایریا کی طرف آئے تھے لیکن ہم مایوس ہوئے بوٹس جو تھی وہ الٹی پڑی ہوئی تھی اور آئی ڈونڈ نو وائی کہ یہ کیوں بن کی ہوئی تھی اس کے بعد کچھ ایکسرسائز مشینز لگی نہیں تھی ہم نے سوچا بچوں کو کچھ رائٹس دلا دی جائیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جون جولائی شروع ہو چکے ہیں سمر ویکیشنز کی آمد آمد ہے کچھ سکولز میں سمر ویکیشنز سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ میں ہونے والی ہیں اور لوگ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران اپنے بچوں کو کئی گھمانے پھر آنے لے کر جائیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹرپ کے لئے نکلیں اسلام آباد راولپ انڈی آنے والوں کے لئے ہیں یہ ایک کلاسک سی جگہ بنی ہوئی ہے ضرور بچوں کے لئے بہت اچھی فیزیکل ایکٹیوٹیز کی یہ ایکسرسائز مشینز یا آپ کہلیں کہ اس قسم کے جھولے لگے ہوئے تھے کہ بچے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو سکتے تھے اور ایکسرسائز کر سکتے تھے بہت خوش بھی تھے اور خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا ماشاءاللہ اس پارک کے بالکل ساتھ دیوہ ریسٹورنٹ ہے اور یہ اس کی وال نظر آرہی ہے اب ہم آگے جا رہے ہیں آٹو رائٹس کی طرف اور یہ جو تھی یہ فیزیکل رائٹس تھی ہم آٹو رائٹس کی طرف ڈرلو ماشاءاللہ پہلی پر بیٹھے ٹرنی رہا ڈرہ نیتی یو موسا ہیلو بیبی منسا ازان جاسی جمپ ان کیسل کی طرف گئے تو ہم ڈر گئے کہ موسا نہ جائے بڑے بچے ہوتے ہیں اس کو چھوٹ لگ جائے گی لیکن موسا صاحب جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہارت سے اوپر چڑھ رہے ہیں یہ یقین ہی نہیں آیا تھا ایک ڈھائی سال کا بچہ جو ہے وہ پہلی بار اس طرح چڑھ سکتا ہے اس سے پہلے کبھی وہ ایسی کسی جگہ پر نہیں آیا کرونا تھا لازٹ ایک ڈر سال سے تو ہم پارٹس وغیرہ آپ کو وائٹ کرتے تھے پہلی بار آیا ہے اور ہر چیز کو اس طرح انجوائی کر رہا ہے جیسے اس کی بچپن سے عادت یہی رہی ہو کہ یہ لیلی آتا جاتا رہتا ہو بلکل بھی ڈر اور گھبرات کا نام و نشان نہیں تھا پورا پورا ساتھ دے رہا تھا اپنے بڑے بہن بھائیوں کا بلکہ ان سے زیادہ پھڑتیاں بھری ہوئی تھی موسا کے اندر اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ادھے دیکھو پکڑ کے رکھنا ہی ہلتا ہے وہ زور سے چائنا نہیں ہے موسا ہسو نا ہسو موسا کے روگی بھی تو نیچے جمبنگ کیسل ہے کچھ بھی نہیں ہوگا موسیقی تو وہ آپ کو گرانے کے لئے تو بنایا ہوا انہوں نے یہ کہ نیچے گرے گی سی دن نیچے گر ہوگی تو جمپنگ کیسے لے چھوٹ تھوڑی لگے گی واؤ یہ مش ڈرڈر کے ہپوں کے مزے لینے کے بعد بلکہ مزے کیا لیے مزے چک لیے دونہوں نے آپ یہ ٹرمپولین میں آئے تھے اور بس اس کے بعد ہم چلتے ہیں پارک کی لائٹس آن ہو چکی ہیں وہ دکھانے اور اس پارک کی اصل خوبصورتی ہی اس کی گلوئنگ لائٹس ہیں اور آئیے ہماری ساتھ آگے چلیے اور اب ملاقات کا وقت ہوا جاتا ہے مجھ سے بھی بچے جو ہیں لائٹس کو بھی رائٹس سمجھ کے تو اس پہ جولے لینے کی کوششیں کر رہے تھے اور بچے بہت خوش تھے کیونکہ تقریباً تقریباً دو سے دھائی سال بعد ہم کسی پارک میں بچوں کو لے کر آئے تھے دو سال سے آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے سارے اس طرح کے پلیسز بند تھے سی گراس سی ہورسز سی فشز کلر فل گول فشز جو بھی ایکیوریم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے اسی طرح کا منظر بنایا باتا اور لائٹس بہت پیاری لگ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس طرف لے کر چلتی ہوں یہ دیکھیں کلوز اپ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں ہم نے یہاں پر کچھ پکچرز بھی لیں تھی سارا دن خوب انجوائے کیا ہم نے ہم نے یہاں پر دو سے تین گھنٹے گزارے تھے بچوں نے جی بھر کر مزے لیے جولے لیے کھیلے کودے اور یہ دیکھیں کتے خوبصورت ڈکس بنی ہوئی ہیں اور پر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اسکپچرز بنے ہوئے ہیں ڈکس کے بہت پیاری لگ رہی تھی یہ اور یہ روڈ پر سے بھی دیکھ رہی تھی اور یہ وہی بوٹنگ ایریہ ہے جو بند تھا یہاں پر بھی ڈالفن اور فشز بنائی ہوئی تھی اور یہ جہاں سے ہم انٹرنس ہم نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی اب یہاں کی بھی لائٹس پوری طرح سے آن تھیں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اسلام آباد کی ایک ہیڈن پلیس جو آج ہم خود پہلی پر ڈسکور کر رہے ہیں اور ہم اکثر یہاں پر بول ہو جاتے تھے تو آج ہمیں یہ ایک امیزن سی پلیس ملی ہے اگر آپ اسلام آباد آئیں تورزم کے لیے اور یہاں گھومنے پھرنے تو ضرور وزٹ کریں بہریہ فیس 7 میں یہ پارک بہت زبرداز بنایا ہے لائٹس ارینجمنٹ بہت اچھی ہے چھوٹا سا مینی زو بھی ہے اس کا نام ہے آئی ویو گلو پارک اور آپ آئیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا چھوٹا سا پارک ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن بہت اچھے سے مینج کیا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے تو ہمیں تو یہاں کے بڑا مزا آیا بچوں نے بھی بہت انجوائی کیا رائٹس وغیرہ بھی تھی اور یہاں کی سب سے بڑے خوبصورتی چاروٹ راو کا پھر سے ایک اوورویو دیتے ہیں یہ پارک بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن جیسا بھی تھا بہت اچھا بنایا ہوا تھا بہت اچھے سے مینج کیا تھا بہت صاف سترہ رکھا گیا تھا اس کو واقعی یہ پارک پوری طرح سے گلو کر رہا تھا کیونکہ ہر طرف یہ رنگ برنگی لائٹس خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہی تھی یہ وہی کول کے پھول ہیں جو سٹارٹ میں آپ کو دکھائے تھے اب اس کے لائٹس آن ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم نے شروع کیا اپنا پیارا سا فیملی فوٹو شوٹ منسا آپ سب کو کر رہی ہے ہائے یہ میری بہت پیاری سی بیٹی ہے میری سب سے بڑی بیٹی اور سب سے پیاری بچی کیمرہ آپ منسا کے ہاتھ میں دیا تھا اور ہم کرانے لگے تھے کپل شوٹ میں نے کہا میری اور ساکب کی کچھ پکچرز بنا دو جو کہ یادگار رہے ہیں تو اب ہم یہاں پر فل ایکشن میں اور فل موڈ میں کرے تھے اور منسا جو تھی ہماری تھی آج کی فوٹو گرافر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا فوٹو شوٹ کیسا لگا ہم امیزنگ سا دن گزار کے خوب سارے مزے کر کے اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ فتن آیا ہوگا اور آپ نے بھی ہمارے اس ادھرپور انجوائے کیا ہوگا تو جب بھی آپ کا بہریہ ٹاؤن یا اسلام آباد کی طرف چکر لگے یا آپ کسی اور سٹی سے یہاں آئیں تو بلکل یہاں پر بلکل آئیے گا اور آپ بعد میں ہمیں ضرور ریویو دیچے گا کہ آپ کو یہاں کے کیسا لگا اور ہمارا دن آج بہت بہت اچھا بزرا اور اب ہم جا رہے ہیں مزے دار دکھانا جانے اگلے ویلوگ میں کنٹینیو کریں گے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اب ہم پارک سے باہر آگئے ہیں اور ہم پارکنگ کی طرف جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف آئی ویو گلو پارک اس پارک کا نام تھا سی ورڈ جو ہے اس کے سٹارٹنگ میں سی ورڈ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا نام ہے آئی ویو گلو پارک آج کے دن کی یہ خوبصورت سی یادیں آپ کے ساتھ خوشی خوشی شیئر کرتے ہوئے میں نے یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنایا ہے جو کہ اینڈ میں آپ لوگوں کے لئے یہاں شیئر کر رہی ہوں امید ہے آج کا ویلوگ آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائی کیا ہوگا آپ نے پیار کا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا انتظار رہے گا آپ کے ریویو کا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک زبردست سے نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ Bei cereم ملک موسیقی کل امید ہے